ہیلو گائز کیسے دوستو فرنز بہت اچھی خبر ہے بی بی سی نیوز ہندی نے ہمیں دیئے کہ ایس سی او کی جو سمنٹ ہو رہی ہے انڈیا میں اس میں پاکستان کو بھی بلائیا گیا اور ہم لوگ دل سے دعا کر رہے ہیں اس سے جو موجود جو برف جو ہے تعلقات میں جو خرابی آ چکے وہ برف پکھلے اور جو تعلقاتیں وہ اچھی ہیں تو آئیے پوری نیوز دیکھتے ہیں بی بی سی نیوز ہندی کے یوٹیوب چینل پر بھارت نے شنگھائی کو اپریشن آرگنائزیشن یعنی ایس سی او کے اپریل میں ہونے جا رہے سمیلن کے لیے پاکستان کی رکشہ منتری خواجہ آصف کو نمانتر نہ بھیجا ہے پہلے تو پاکستان کبھوئے کر لے جانے کی یہ بہت اچھی بات ہوگی جانا چاہی ہے سمیلن کے لیے بھارت نے پاکستان کی ودیش منتری بلاول بھٹو زرداری کو نیوتا دیا ہے ان کو بھی بنایا ہے ان کو بھی جانا چاہی ہے بیٹھ کل جائیں اور ہو سکتا ہے ریلیشن اچھے ہو جائیں بلکل آٹھ دیشوں کے سنگٹھن ایس سی او کا موجودہ اردھاکش بھارت ہے پاکستان کی رکشہ منتری اگر بھارت آتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک درلب موقع ہو سکتا ہے بلکل کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی رکشہ منتری ایک بار ہی بھارت آئے ہیں سینے اتحاسکار مندیپ سنگ ایک بار شملا سمجھوتے کے وقت جون انہیں سو بہتر میں ظلفکار علی بھٹو بھارت آئے ہیں اس سمیں وہ راشترپتی تھے اور ان کے پاس رکشہ منترالے بھی تھا اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی رکشہ منتری کبھی بھارت نہیں آیا پاکستان اور بھارت کے بیچ کوٹ نیتے کرشتے پوری طرح تھنڈے ہیں ایسے میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کیا پاکستان کو لے کر بھارت کا نظریہ بدل رہا ہے بدلنا چاہی ہے بطلب حکومت بدلی تو نظریہ بھی بدل گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب عمران خان تھے تو کسی کو نہیں بلایا گیا تھا بھارت سرکار پاکستان پر بلکل بھی نرب نہیں پڑ رہی بھارت صرف اپنی انتراشریہ پرتیبادتہ نبھا رہا ہے ایسی او کے گھوشت او دیشوں میں ایک آتنکواد کے خلاف فریم ورک بنانا بھی ہے ایسی کے لیے ایسی او کا ایک ستھائی سٹرکچر ہے جسے ریٹس یعنی ریجنل اینٹی ٹیرررزم سٹرکچر کہتے ہیں بھارت نے اس پر ہستاکشر کیے ہیں اور پاکستان نے بھی بھارت میں ہونے جارہے ایسی او سمیلن میں کشیتریہ سرکشہ، افغانستان کی حالات اور آتنکواد سے جڑے مددوں پر چرچہ ہو سکتی ہے پاکستان کی راجنیتی پر سینہ کا بھی پربھاو رہا ہے پاکستان میں کئی ماملوں میں سینہ دھکش کے فیصلے پردھان منتری اور سرکار پر بھی حاوی ہو جاتے ہیں ایسے میں سوال دیئے بھی ہوگتا ہے کیا پاکستان کی رکشہ منتری کو مدانا پرتکات پر بھی بھارے جاتے ہیں مندیت باجوا کہتے ہیں پاکستان میں رکشہ منتری کا بہت پربھاو نہیں ہے وہاں بڑے فیصلے سینہ دھکش ہی کرتے ہیں کئی ماملوں میں پاکستان کی سینہ دھکش کی پردھان منتری سے بھی ادھک چلتی ہے بھٹو کے بعد کبھی کوئی بڑا طاقتور نیتا پاکستان کا رکشہ منتری نہیں رہا ایسے میں بھارت کو اگر سلکشہ ماملوں پر بات کرنی ہے تو پاکستان کی سینہ دھکش سے کرنی چاہیے پاکستان اور بھارت کے بیچ منتریوں کا دورہ عام نہیں ہے اس سے پہلے آخری بار پاکستان کی تکالین ودیش منتری ہینا ربانی خر دو ہزار گیارہ میں بھارت آئی تھی پاکستان کے پور پردھان منتری نواز شریف دو ہزار چودہ میں نرینڈر موڈی کے شپت گرہن میں شامل ہوئے تھے دو ہزار پندرہ میں تکالین بھارت کے دیش منتری سشما سوراش دو دن کے دورے لیکن وہ موکہ بھی تووا دیا گیا پردھان منتری نرینڈر موڈی بھی دسمبر دو ہزار پندرہ میں اچانک پاکستان پہنچے تھے بھارت اور پاکستان کی بیچ سمبند اتار چڑھا اپھرے رہی ہیں فروری دو ہزار انیس میں پلواما میں حملے کے بعد سے دونوں دیشوں کی بیچ سمبندھوں میں آئے تلکی بھارت کے جوہو کشمیر کا وشیش سمبندھانے کرجہ سمارکت کرنے کے بعد اور بڑھ گئی وشلیشک مانتے ہیں کہ اگر پاکستان کی منتری بھارت آتے ہیں تو اس سے باتچیت کے نئے موقعے ضرور کھلیں سواستی رام کے پر جانا بھی چاہیے پاکستان کو آمنترت کر رہا ہے لیکن یہ دونوں دیشوں کے بیچ بات شروع کرنے کا ایک موقع ضرور ہے ہاں بھارت کے اس بات کو لے کر سوچ ہمیشہ سپسٹ رہی ہے کہ جب تک پاکستان آتنکواد کے مدے کا سمادھان نہیں کرتا ہے تب تک دونوں دیشوں کے بیچ کوئی ساتھ اکوارتا نہیں ہوگی بھارت سال 2017 میں سیو کا پورن کالک صد سے بنا پہلے اسے پریویکشک دیش کا درجہ پرام تھا 2017 میں سیو کی سترہ ویشکھر بیٹھت میں سنگٹھن کے وستار کی پرکریا کے ایک مہتوپورن چرن کے تحت بھارت اور پاکستان کو صد سے دیش کا درجہ دیا گیا اس کے ساتھ ہی اس کے صد سے دیشوں کی سنکھیا بڑھ کر آٹھ ہو گئی یہ نیوز تھی جی بی بیسی نیوز ہندی کی طرف سے اگر آپ یہ ویڈیو اوریجنل چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں بی بیسی نیوز ہندی کے یوٹیوب چینل پر جا سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل سے جاناتا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں آپ کو اس کا لنک جنیوز ہندی کا لنک بھی مل جائے گا تو یار بہت ہی ایک طرح سے اپنے اندر بہت ہی منفرد نیوز تھی کیونکہ یہ جو نیوز یہ امید جگہ رہی ہے اس سے نئی رہیں کھلنے کی مجھے تو خوشی ہو رہی ہے ملکہ مل رہا ہے ہاں ملکہ اس سے ایک نئی رہیں کھل سکتی ہیں نئی طرح سے ہمارے تعلقات بن سکتے ہیں انڈیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی تاکہ دونوں کٹھا جنیں اور سب سے جو زیادہ میں ایدہ پاکستانی سوچتا ہوں میں کوئی زیادہ نہیں جانتا لیکن میری جو آرڈینیری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہماری تجارت کو ہمیں بڑھانا چاہیے تاکہ عام عمام کو فیدہ ہو اور چیزیں جو ہے وہ عام عمام کو سستی ملیں اور مہنگائی دونوں طرف سے کم ہو اور آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ بھی ہمیں اگر مجھ سے پوچھے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات اچھے ہوں تو مجھے سب سے بڑی جو خوشی ہوگی میں انڈیا میں جانا چاہوں گا مجھے بھومنا چاہیں گے اسے تو بہت زیادہ دیر ہے امید کہتے ہیں آپ کی خواہد جلدی انشاءاللہ ہو جائے قبول ہو جائے کیونکہ یہ جو ابھی نیوطہ انہوں نے بھیجا ہے اگر یہ پاکستان قبول کا ایکس ہے تو اگر آپ اس بارے پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کومیٹ بکس میں ہمیں بتائیے کوئی مشورہ دینے چاہتے ہیں کچھ بھی ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کومیٹ بکس میں ضرور آئیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر کے روحی ریکشن کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اس طرح کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڑ بے